اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج فرنکفرٹ کے اندر بہت ہی خوبصورت موسم دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ جو دھوپ چمکتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہوا کے اندر ہلکی ہلکی سی جو خونکی ہوتی ہے وہ بھی انسان کو بڑی مزدار لگتی ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک گرین ایریا ہے جس کے چاروں طرف درخت اور اس کی بیک پہ وہ پٹڑی چال رہی ٹرین والی جس کو آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور یہ گھاس جو نئی نکل رہی ہے بہت ساتھ ساتھ کے اندر کسانوں نے یہ جو کٹی ہوئی فصل وہ ڈال دی تاکہ ان کے خاد کا دریہ ملجے اور اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح بلکل بلا دیا گیا ہے جو کٹے ہوئے گھاس کو تاکہ وہ اس کے لیے وہ جس کو خاد کا کام کرتے ہیں وہ انسانی زندگی میں بھی اسی طرح ہی اللہ تعالی نے جسمانی صحت کے لیے مختلف حراکیں اور مختلف طرح کی جو پیداوار کی ہوئی دنیا میں جو ڈاکٹر ہیں جو حکیم ہیں وہ جانتے ہیں کون سے چیز کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور روحانی ترقی کے لیے پھر اللہ تعالی نے انتظامات کی ہوئے ہیں ہر وقت میں کوئی امام آتا ہے کوئی زمانے کا جس کو اللہ تعالی کی تائید و نصرت شامل ہوتی ہے اور پھر وہ انسانوں کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے جو لوگ اس کو مانتے ہیں یا لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں وہ پھر دنیا سے کامیاب لوٹتے ہیں اب آج سیر کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں عموماً آپ دوستوں کو اس علاقے کی سیر کروایا کرتا ہوں جب میں خود کبھی نکلتا ہوں تو ساتھ میں کہتا ہوں چلیں دوستوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے جن کو موقع نہیں ملا چلیں دیکھنے سے کوئی موٹیویشن ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ میں آج آپ کو ایک بہت ہی مزدار دلچسپ سا مضمون بھی سامنے رکھوں گا جو میری نظر سے گزرا اور مجھے بڑا مزا آیا اور اس میں وہ جو لکھنے والا ہے اس نے بڑا دلچسپ انداز میں پاکستان کی جو ترقی ہوئی ہے جو پاکستان کی ترقی ہونے جا رہی ہے نئے پاکستان میں یا ریاست مدینہ میں اس کی تصویر کشی کی ہے اور جب آپ سنیں گے تو بہت محضوظ ہوں گے کیونکہ لکھنے والے نے بڑا اس کے اندر ٹچ دیا ہوا ہے مختلف مسالوں کا چلیں شروع کرتے ہیں پھر اور ساتھ ساتھ آپ اس خوبصورت منظر کو جو کہ ہلکی ہلکی دھوپ کیونکہ سورج اس وقت اپنی گروب ہونے کی طرف جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو گرمی ہے یا تپش ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر لیکن یہ نظارے جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں گے ساتھ جب آپ یہ مضمون سنیں گے سو انجوائے بھی کریں گے لیکھتے ہیں جی کتنے پیسے بھیجوں بیٹا میں نے اپنی ریڑی سے علو اٹھا کر ہوا میں اچھالتے ہوئے پوچھا دوسرے ہاتھ میں فون تھا جس پر میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا ابو ایک سو روپے بھیجیں گے تو ہمیں ایک ماہ کے لیے کافی ہیں بیٹے نے جواب دیا ایک سو روپے کے کتنے ڈالرز بنتے ہیں میں نے سوال کیا بیس ہزار ڈالرز ابو بیٹے نے جواب دیا میں امریکہ سے بسلسلہ روزگار پاکستان آیا تھا میں نے امریکہ سے انفرمیشن ٹکنالوجی میں پی اچ ڈی کیا تھا لیکن پاکستان میں میری ڈگری بی اے کے برابر تھی اور یہاں ہر کوئی پی اچ ڈی تھا اس لیے نوکری نہ ملی تو سبزی کی ریڈی لگانے ہیں میرا تعلق کیلی فورنیا سے ہے پاکستان میں آیا تو پتہ چلا یہاں انگریزی زبان پر پبندی ہے اس لیے مجھے اردو سینٹر میں داخلہ لے کر اردو سیکھنا پڑی اس دوران مجھے بی روزگاری الانس کے تحت مہانہ اتنے پیسے مل جاتے کہ تین ماہ کہ تین ماہ میں میری فیملی نے واشنگٹن میں اپنا ذاتی گھر خرید لیا بیٹا اتنے کم مت مانگا کرو یہاں میں مہانہ دو لاکھ روپے کمال لیتا ہوں ٹکس ادا کر کے میرے پاس اس وقت تین کروڑ روپے کٹھے ہو چکے ہیں سارے بھیجیتا ہوں میں نے کہا ابو ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں نکالیں یہاں سے نہیں رہنا ہم نے اس گندے ملک میں ہمیں بھی پاکستان لے چلے میرا بیٹا اپنا مستقبل پاکستان میں بنانے پر بزد تھا بیٹا تمہاری امریکی تعلیم یہاں کسی کام کی نہیں تمہاری اردو ابھی اتنی اچھی نہیں کہ تمہیں یہاں کلرک کی نوکری بھی ملے رشوت سوارش کا تو پاکستان میں تصور بھی نہیں یہ پاکستان یہ پاکستانی ہم امریکیوں جیسے کرپ نہیں ہیں اور ویسے بھی دنیا کے ٹاپ پانچ سو یونیورسٹریز ساری پاکستان میں ہیں عالمی نمبر ون یونیورسٹی آف پھا لیا میں داخلے کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا ہو کر آنا پڑے گا پاکستانی شہریت کے ساتھ پاکستانی ڈگری کے بغیر تمہیں یہاں نوکری ملنا ممکن ہی نہیں تم ایسا کرو یہاں کی کسی دہی یونیورسٹی میں آن لائن اپلائی کرو شاید داخلہ مل جائے میں نے مایوس لہجے میں کہا جی ابو اچھا یاد آیا می کا کینسر اب علاج ہو گیا ہے یہاں کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کے بورڈ نے کہا ہے کہ اب ان کا علاج پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا بیٹے نے پریشان ہو کر بتایا بیٹا تم فوراں ویزا اپلائی کرو یہاں علاج دواز سب مفت ہے تم خوب تم لوگ فوراں آجاؤ اچھا اب بھی فون بند کرو گاگ آیا ہے یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا میری ریڈی دراصل ایک سنٹرلی ائر کنڈیشن کمپاؤڈ میں ایک سٹال تھا جہاں پر سبزیاں پھل ڈبوں میں پیک کر کے دیے جاتے تھے کمپاؤڈ کی چھت سے لٹکی ساٹھ ڈی ڈی سکرین پر خبر چر رہی تھی کہ کینیڈین وزیراعظم کو بین ازیر انٹرنیشنل ائرپورڈ پر دورانے تلاشی روک دیا گیا تھا بہت سخت قوانین ہے پاکستان کے میں نے تاسس سے سوچا اسی دوران کمپاؤڈ میں ایک برطانوی بکاری داخل ہوا فوراں کمپاؤڈ کے سنسر نے خودکار طریقے سے پولس کو اطلاع کر دی اور بکاری ابھی کمپاؤڈ کے وص میں نہ پہنچا تھا کہ باہر پنجاب پولس کے پندرہ سے بیس ٹربو کاریں آکر رکی اور سیاہ وردیوں میں ملبوس لیزر گن سے مسلح پنجاب پولس کے بیس پچیس کمپاؤڈ اندر گھوز آئے بیس پچیس کممنڈوز اندر گھوز آئے انہوں نے لیزر ڈیٹیکٹر سے بکاری کی تلاشی لی اور غیر مسلح انہیں کی تصدیق کر کے گرفتار کر لیا اگلے دو منٹ میں کمپاؤڈ کو کلیر قرار دے کر پنجاب پولس غائب ہو گئی اسی لہمہ سکرین پر خبر آنے لگی کہ جنہ والا سبزمنڈی میں ایک بکاری گرفتار کر لیا گیا ساتھ ہی وزیراعظم کا بیان چلنے لگ گیا جس میں عوام سے اس غفلت پر معافی مانگی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ اس بکاری کو فوراں انگلینڈ کے حوالے کیا جائے گا اور انگلینڈ سے ہرجانہ لیا جائے گا اگلی اگلی خبر میں اگلی خبر میں بتایا جا رہا تھا کہ چین اور روس پاکستان سے آسان شرائط پر کرزہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان نے صاحب کا کرزہ کی فصولی کے لیے چین اور روس سم طالبہ کیا کہ وہ اپنی عوام پر وہ میرے اپنے ملک کے بارے تھی اسلح سازی پر پاکستان کی جانب سے آئد پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے امریکہ پر اقتصادی پابندیاں آئد کر دی تھی مطالعہ پاکستان کے باب تبدیلی والا کیڑا سے اقتباس لیں جی آج آپ نے یہ بہت دلچسپ قسم کا کسی نے لکھا چھوٹا سا مضبون تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا اور شام کی سیر آفٹرنون سیر جو فرنک فٹ کے ساتھ ملک کا ایک علاقہ ہے وہاں جو آخری گھار بنے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل جائیں تو یہ سبز سبز علاقہ جس کو کہہ سکتے ہیں جس میں کھیت بھی نظر آتے ہیں درخت بھی نظر آتے ہیں اور ساتھ وہ گارڈن ہیں جہاں لوگ آ کے اپنی گارڈن کرتے ہیں تو دھر کا چکل لگاتے وہ میں نے سوچا کہ ساتھ آپ کو بھی شامل کرلوں اس مضمون میں امید ہے کہ دوستوں کو پسند آئے گا ساتھ آپ کو آخر پہ یہ مرگیوں کا درشن بھی کروا دیتا ہوں جب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تھے ان مرگیوں کی بڑی وہاں سمجھے جاتے سے یہ کوئی یہاں چائنیز ہیں یا مصری ہیں مختلف ممالک کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انجوائے کریں اپنی زندگی کو رنگین بنائیں رنگین بنانے سے مراد یہ ہے کہ سیت سیت ہے تو سب کچھ ہے اگر سیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ہوش رہیں اپنے عزیز و اکارب کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط بنائیں ان کی خیر و افیت دریافت کرتے رہا کریں یقین کریں کسی کی خیر و افیت آج کے دور میں پتہ کرنا یا رابطہ رکھنا نہ صرف ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے بلکہ اللہ کی خوشنطی بھی اس میں شامل ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و ملکاتہ